بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلی لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے ہم نے چائنہ تھے وست ایشیا جس میں یہ تاجکستان ازباکستان افغانستان یہ علاقہ ہے اس کے ہم سٹڈی کر چکے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بودمت کی کیسے دعوت پھیلی تھی اور وہاں سے چلتے چلتے پھر جنوب مشرقی ایشیا جیسی یہ تھائی لینڈ سری لنکا کمبوڈیا ملیشیا انڈونیشیا تک ان کی دعوت کیسے پہنچی تھی اور پھر زمنی طور پر ہم نے دیکھا کہ اسلام کی دعوت کیسے ان سارے ایریاز میں پھیلی ہے تو مختصرا تھا اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم نے اگلی ہسٹریز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری سے لے کے آن ورڈ ہم دیکھیں گے اچھا لیکن ہمارا تو ٹائم تھا کہ یہ تھرٹی ٹو سکس ہنڈر ٹین تک کا جو پیریڈ ہے تو اس میں انڈیا میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں اور اس میں کیا کیا اہم وہاں کے واقعات ہوئے ہیں پوری سٹڈی کا کر چکے اور پھر ایران کے اندر کیا کیا ہسٹری چلتی رہی تو ہماری سٹڈی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اب یہ اراؤنڈ سکس ہنڈرڈ اسوی کلنڈر کے لحاظ سے دیکھئے تو یہ ایران ایک سپر پاور تھی اور رومن ایمپائر سپر پاور تھی یہ دونوں دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھی اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں بس ایک قبائلی نویت کی چھوٹی موٹی ریاستیں بنتی رہیں تو وہ کوئی اتنا زیادہ معاملہ نہیں تھا لیکن اصل سپر پاور یہ دونوں تھی تو یہ اس وقت کا واقعہ تھا تو اس کی پوری سٹڈی پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے تھے آج ہمارا ٹوپیک ہے رومن ایمپائر کا اب رومن ایمپائر میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومن ایمپائر کیا رہی اس میں کیا واقعہ رہا اور کیا معاملہ ہے تو اس میں یہ امپورٹنٹ واقعہ یہ ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ رومن ایمپائر میں چلی رومن ایمپائر کا یہ جو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہی عرض کرلوں کہ یہ اراؤنڈ 250 بی سی میں یہ بنی تھی اور 1453 تک ایسری کلنڈر تک یہ یعنی ٹوٹل آپ اس کو کر لیجئے تو اراؤنڈ 1700 کلومیٹر یہ بنتے ہیں سوری 1700 ایئرز اتنے بنتے ہیں تو اتنا لمبا عرصہ اس کا راہ ہے اٹلی کے حکومت تو 700 بی سی میں بنی تھی اور اسی کے ساتھ یونان یا گریس کا ایریا تھا تو انہوں نے بہت بڑا ایریا یہ ایجپٹ سے لے کے اور پاکستان کے ایریت تک کو انہوں نے فتح کیا تھا لیکن خود اس کے بعد یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اس کے بعد تو یہ ہوا کہ یہ خود اٹلی نے ان کو کنٹرول کر لیا تو اب یہ 250 بی سی کا زمانہ تھا اب یہ بڑے اہم واقعات جو بڑے بڑے ہیں اس کے میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ جسٹ ایک اوورویو ہے کیونکہ ہمارا فوکس تو چونکہ دین کی دعوت کا ہے تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے اچھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ فلسطین میں رومن ایمپائر کا حصہ یہ یہاں تک آتے آتے پورا فلسطین بھی انہوں نے فتح کر لیا یہ اراؤنڈ 250 بی سی کا زمانہ تھا اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اٹلی جو اس وقت رومن ایمپائر تھی روم اس کا دارالحکومت تھا تو انہوں نے اتنا کر لیا کہ چلو فلسطین کے اندر ایک حکومت یہودیوں کو اجازت دی کہ چلو جی تم کرو لیکن یہ اٹلی کے انڈر ہی رہی رومن ایمپائر کے انڈر رہی اور اسی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اب یہ ہسٹری میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اراؤنڈ فائیو بی سی کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور پھر آپ کی عمر کوئی زیادہ نہیں رہی اراؤنڈ تھرٹی فائیو ہی ارز ہی رہی اور پھر تھرٹی سی یعنی یہ اسی کیلنڈر آپ کے بچپن میں سے شروع ہوا ہے اور پھر چلتے چلتے تھرٹی سی ای میں آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اب اسی کی ہسٹریم پڑھنے لگے ہیں اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے مخلص صحابہ تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کے معاملے میں آپ میری مدد کریں گے تو سب نے کہا کہ ہم ضرور حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی دعوت آپ پوری رومان امپائر میں پھیلائیں تو انہوں نے کی پھر اس کے بعد اگلی نسلوں میں یہ دعوت پھیلتی چلی گئی اور 330 330 اسی کلنڈر جو آج کل کا کلنڈر ہے اسی کے لحاظ سے خود رومان امپائر کے بہت بڑے بادشاہ جس کو کانسٹنٹین کہتے ہیں تو اس بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور پھر اس کے بعد تو یہ ریزلٹ ہوا کہ پوری رومان امپائر کی مجورٹی وہ ایمان لے آئی اور اس کے بعد آلموسٹ سارے لوگ ہی وہ عیسی کلنڈر کے حساب سے اراؤنڈ 300 400 کے آس پاس وہ سارے کے سارے عیسائی بن گئے اور وہیں تک ہی نہیں رہا بلکہ انہوں نے دعوت کو اور طرف پھیلائیا اور پھر افریقہ اور یورپ میں پھیلائی اور پھر اسی طرح یہ آگے چلتے چلتے انہوں نے دعوت کو ریشیا میں پھیلائی تو ان کی بھی بڑی تعداد وہ آگئی تو اسی لیے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دنیا کے اندر میجورٹی جو ہے وہ کرسچنز ہیں تو اس طرح سے ہوا اچھا آپ رومان اور ساسانی امپائر ساسانی امپائر آپ پڑھ چکے ہیں یہ ایرانی امپائر تین کی آپس میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں 602 451 اسی کلنڈر میں اور یہ دونوں سپر پاور سرنڈر ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی حکومت آپ خود امیجن کر لیں کہ یہ تاجکستان سے لے کے اور چلتے چلتے مراکش تک ان کی دعوت پہنچ گئی تھی اچھا رومن امپائر تھوڑا سے حصے میں ہٹلی کے اندر ہی بس رہی لیکن پھر اس کے بعد 457 میں بھی وہ ختم ہو گئی لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا اس وقت فوکس پوری رومن امپائر کی ہسٹری کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہی ہسٹری کا فوکس وہ حضرت عیسیٰ اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تو اس پہ تو یہ تو زمنی طور پر میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر دیا لیکن اس کی ہسٹریم اگلے لیکچرز میں ہم آئیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پھر آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے پھیلتی چلی گئی یہ ہمارے بہت اگلے لیکچرز وہ آئیں گے اس وقت تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہ ہمارا فوکس ہے اب دیکھئے کہ بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیلنے لگی تھی تو اس سے پہلے بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے ایک بڑا فرقہ یہودی بنا لیا تھا جوز لیکن اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا کہ حضرت دعوت اور سلمان علیہ وسلم کی جو سپر پاورز بن چکی تھی ون تاؤزن فورٹی ون انڈر ترٹی بیسی کے زمانے کہ یہ دونوں دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھے اور یہ دونوں اللہ کے نبی تھے اور وہاں سے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اور دنیا میں پھیلا دیا تھا یہ بڑا کام تھا لیکن پھر نائن ہنڈرڈ بی سی ٹو تھرٹی سی یہ پیریڈ ہے بنی سرائل کا کہ انہوں نے تورات کی شریعت کے نحرفات ان میں ہوئے انہوں نے ایتھکس کو چھوڑ دیا اور ان پہ پھر زوال بھی آیا تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے لئے یہ رکھا ہوا تھا کہ ابھی آپ اگر اس دنیا میں نیکی پر رہیں گے اور دین کی دعوت کو پھلائیں گے تو آپ کو دنیا کی شاندار عجر آپ کو ملے گا کہ آپ سپر پاور بنیں گے اور جب نہیں کریں گے انہی رفات کریں گے تو آپ کو اسی دنیا میں جوتے پڑھیں گے تو یہ ان کے ساتھ پوری ہسٹری یہ خود اب جوز نے اپنی بکس جو اپنی ہسٹری جو لکھی ہوئی اسی کو پڑھ لیے بائبل کے اندر ہی انہوں نے پوری ڈیٹیل وہ کر دی ہوئی ہے کہ حضرت دعوت اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھے لیکن پھر انہی رفات ہوئے اور پھر بھی مسلسل نبیین میں آتے رہے دعوت دیتے رہے نہیں مانتے رہے اور پھر انہوں نے انہی رفات کیے تو مسلسل جوتے پڑھتے رہے یا پیوری ہسٹری اب پڑھ چکے ہیں پہلے اس کے بعد پھر ان کے فرقے بن گئے فرقہ پرستی اور طبقوں کی اختلافات یہ اسپیشلی 120 بی سی تو 30 سی کے زمانے میں یہ ہوا ہے یہ واقع ہے یعنی اب یہ دیکھیں تقریباً نو سو سال میں ان کے انہی رفات آیا اور انڈ پہ آکے تو فرقہ پرستی بہت آئی تو یہ تین بڑے فرقے ان کے بن گئے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن پہ یہ این وہ ٹائم تھا کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کی دعوت آئی تھی اب یہ فرقے کون سے تھے ایک فرقہ تھا فریسی یہ عموماً مزدور طبقہ تھا زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے تو یہ زبانی تشریح کی عقیدت بڑی کرتے تھے تالموت کی اب تالموت کیا ہے یہ ایک بڑی بک ہے فقہ کی یعنی جیوز کے سکولرز نے جو کچھ فقہ پہ کام کیا اور انہوں نے جو کچھ قوانین بنائے تو ان سب کو انہوں نے تالموت ایک بک بنا کے ایک وہ طرح دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ایک طرح کی ایک لائبریری ہے بائبل کو اگر آپ دیکھئے تو وہ بھی ایک لائبریری ہے کہ جس کے اندر ففٹی سکس بک ہیں اور ان میں انہوں نے اپنی ہسٹری پوری کی پوری بائبل میں لکھ دی فقہ کو انہوں نے تالموت میں لکھ دیا اور لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی پورات وہ بائبل کے اندر پانچویں بک میں موجود ہے اور اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں زبور جو ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے اندر بائبل کے اندر یہ شامل ہے تو اچھا فریسی یہ ان پڑھ لوگ تھے تو یہ زبانی تشریح کی عقیدت بڑی کرتے تھے یعنی یہ بالکل ایسے کہ جیسے ہم ابھی قرآن پاک کو پہ غور نہیں کرتے اس کا ترجمہ نہیں پڑتے اس کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس کی تلاوت کرنے پہ بہت عقیدت رکھتے تھے ایسے ان میں زیتا روایت پسندی بہت تھی فریسی فرقے میں کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو جو روایت پرانے بزرگوں نے جو جو کر دی بس اسی پہ عمل کر رہے تھے آخرت پر ایمان رکھتے تھے جزا و سزا کو مانتے تھے فرشتوں پہ بھی ایمان رکھتے تھے اور جنات کو بھی مانتے تھے شریعت کے مقصد کو چھوڑنا اور ظاہر پرستین میں آگئی تھی یعنی شریعت کے جو حکامات آئے ہوئے تو اس کو بھی آگے چل کے ابھی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ارشادات فرمائے تو انہی میں آپ بہت ڈیٹیل سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے یعنی شریعت کے ایک ظاہر پرستی تو وہ کر رہے تھے یعنی اس کے ایک بڑی سمپل ایکزیمپل یہ تھی کہ مثلا اگر زکاة کا حکم ہے تو زکاة کی بڑی کیلکولیشن بڑی کر لیتے تھے لیکن جو اصل شریعت کے اہم کر لیتے تھے تو اس طرح کے معاملات اس کو جائز سمجھتے تھے لیکن شریعت پر صحیح طرح کرتے تھے یہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھتے ہوں عمرہ بھی کرتے ہوں لیکن کرپشن کرتے ہوں تو اس طرح کے لوگ تھے یعنی اس کو پلیٹ صاف کرنا لیکن حرام کھانا یہ تیسیل اسلام کے ارشاد ہے بائبل میں کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پلیٹ کو بہت صاف کرتے ہو لیکن اس پہ غور نہیں کرتے جو کھا رہے ہو وہ حرام اس طرح کی حالت تھی چوری کے ذریعے کرپشن کے ذریعے جو کچھ کمایا وہ بڑے کھا رہے لیکن پلیٹ کو بڑا صاف کر اس طرح کی حالت تھی تو ایک تو یہ معاملہ تھا اچھا دوسرا فرقہ تھا صدوق کی ایک فرقہ تھا تو یہ حکمران اور دولت من طبقہ تھا یہ بلکل ایسے کہلیں کہ جیسے بیوروکریٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بزنس کے بہت بڑے کچھ اس کو یہ چلا رہے تھے اور بڑے امیر لوگ تھے تو یہ صرف طورات کی عقیدت کرتے تھے لیکن طورات پر غور نہیں کرتے تھے کہ اس کے حکامات کیا ہیں اسے عمل کیا کریں منکر حدیث منکر حدیث بھی نہیں کہتے کہ یہ تالمود کی عقیدت نہیں کرتے تھے کہ یہ پرانے فقہ نے جو کہہ دیا کہہ دیا بسجی کا ختم بادی ہمارا کہہ لینہ دینا تو اس لئے ان کو منکر حدیث کہا جاتا ہے کیونکہ تالمود کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ صلی اللہ کی جو عرشادات وہ بھی تالمود کے اندر ہیں اس طرح بائبل کے اندر بھی ہیں تو اس کو زیادہ کوئی خیال صدوق کی نہیں کرتے تیچ آپ کہیں یہ میں نے ان کی کچھ برائیاں میں بیان کی تو یہ اصل میں میں نے ایجاد نہیں کی بلکہ یہ خود آپ جیوز نے اپنی ہسٹریز جو لکھی ہیں میری بک میں آپ ان کے لنکس دیکھ لیں تو آپ خود لے کے انہی کی بکس میں پڑھ لیں تو وہ اپنی دیٹیل بیان کرتے اچھا ہیلینیزم کے اثرات ہیلینیزم کیا ہے یہ اب پہلے پڑ چکے کہ گریس کے اندر یہ جو فلسفہ تھا وہاں کے یہ جو اثرات تھے ارستو اور اس طرح کے اور فلسفیوں کے تو ان کو ہیلینیزم کہتے ہیں تو وہاں کے بڑے اثرات تھے اور اسے بڑی امپورٹنٹ سمجھتے تھے موڈرنسٹ تھے یہ لوگ کہ اس زمانے میں جتنے موڈرن یہ اس لحاظ سے تھے کہ اب ان کے لیے ایک بڑا نئی سائنس اور ٹکنالوجی ان کے لحاظ سے تھی جو فلسفے میں تھی تو اس پہ بڑا خیال کرتے تھے اور لیکن تعویل کی غلطی یہ تھی ان کیا کہ یہ تعویل کی غلطی کیا تھی تورات کے حکمات اس کو مطلب کچھ اور سمجھتے تھے اس کے ایک ابھی بھی ایک ایک جیسے تورات کے اندر یہ حکم آیا کہ سود حرام ہے ابھی بھی ہے اب پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا تعویل کا مطلب یہ انہوں نے اس کے مطلب لیا کہ بنی سرائل سے سود نہیں لے نا باقی سب سے لے لو انہوں نے مطلب یہ لیا تو اس طرح کہ یہ انٹرسٹ بھی کمانے لگے اور یہ ایک موڈرن اسٹ تھے اپنے زمانے کے رومن ایمپائر کی سیاسی معاملات کو یہ چلا رہے تھے اس لیے جیسے یہ انڈرنیشیا ملیشیا میں تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہی مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے انہی کو رکھا لیکن کنٹرول انگریزوں کا رہتا تھا تو سیم یہ تھا کہ رومن ایمپائر کا کنٹرول تھا لیکن بادشاہت یہ صدوقی فرقے کے جو بہت امیر لوگ پہ ان کا تھا اچھ اب ان کی پکچر اگر آپ دیکھیں گے صدوقیوں کی اور فریسی کی تو ویسے ہی لوگ ہمارے ہاں بھی ملیں گے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ملیں گے بڑے موڈرن حدیث کا زیادہ خیال نہیں کرتے ایسی طرح شریعت کے جو حکام آتے ہیں اس نے سے کچھ تعویل کی کچھ چینجز کر 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 تو اپنی مطلب کے لیے کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح کی آپ کوئی چیزیں ملیں گے ایک تیسرا فرقہ بھی تھا جیوز کے اندر اس کو ایسی فرقہ کہتے ہیں یہ تصوف پر بڑی عقیدت رکھتے تھے جنگلوں میں ریاستیں کرتے تھے اور مجاہدے کرتے ہوتے تھے اور باطنی تشریحات کرتے تھے یعنی باطنی تشریحات کا مطلب یہ کہ تورات کے کچھ ایسے حکامات میں سے کچھ اس کے مطلب کا کچھ اپنے لحاظ سے جو ان کے پوائنٹ ویو سے تھا وہ کر لیتے تھے سیم کے بڑی عقیدت اور ایسی کر رہے ہوتے ہیں تو تصوف کی ڈیٹیل ہمارے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گی اور باطنی تفسیر بھی آپ کو قرآن کی بھی ملے گی کہ کچھ جو لوگ بھی تصوف سے جو متاثر ہیں تو انہوں نے تصوف کے مطابق انہوں نے قرآن پاک حضرت عیسی کی بات کرتے ہیں اس کے لئے قرآن مجید سے ہی ہم سٹارٹ کرتے بلکہ اس سے پہلے حضرت یای علی کی بات کرتے ہیں آپ 20 وی سی میں پیدا ہوئے اور 20 سی میں شہید ہوئے تو ان کو جان دا بیپٹسٹ انگلش میں کہتے ہیں ان کے لئے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحیی خزل کتاب بقوة واتیناه الحکم صبی وحنان من لدن وزکا وزکا وکان تقی وبر بیوالدی ولم یکون جبار عصی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّ اے یا یا کتاب الٰہی کو مضبوطی سے تھام لیجئے یعنی یہ طورات اس کے مضبوطی سے تھام لیجئے ہم نے انہیں بچپن ہی سے سمجھ بوچ اور قوت فیصلہ سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی وہ بڑے پرہیزگار اور والدین کے حق شناس تھے وہ نہ تو جبر کرنے والے اور نہ ہی نافرمان تھے سلام ہو ان پر اس دن جب وہ پیدا ہوئے جب فوت ہوئے اور جب زندہ اٹھائے جائیں گے کہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے سلام تھی ان کے لئے یہ قرآن پاک میں اچھا اب یہ جوز کی ہسٹری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹوینٹی بی سی میں آپ پیدا ہوئے تھے اور پھر چالیس سال کے عمر آئی تھی اور اس میں انہوں نے یہی کوشش کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کی یہ جو فرقے تھے ان سب پہ دعوت دے کہ ان کو ایتھکس کی طرف لینے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا کام ایک تو سادہ زندگی تھی ان کی یعنی انہوں نے فوکس دنیا پہ اتنا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت فیلاتے رہے تو یہ بائبل میں ملتا ہے کہ وہ اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتے تھے چمرے کی بیلٹ پہن کر چلتے ہوتے تھے اور ٹڈیوں اور جنگلی شاید یہ ان کا کانہ تھا یعنی یہ کیا تھا یعنی اس کا کیا مقصد تھا کہ شاید لگتا یہ اس لئے وہ پہنتے ہوتے تھے اور بیلٹ اس لئے کرتے ہوں گے تاکہ وہ ایک بہرحال اس میں بالکل صحیح طرح سے باندھ کے رکھیں اسے اور اس میں آپ دنیاوی کام اتنا نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں کھانے کے لئے وہ یہی آسانی سے یہ ہوتا تھا کہ فلسطین کے ایریے میں شاید جنگل کے اندر بہت مل جاتا ہوگا وہ کھا لیتے تھے تڑھیاں کیا تھیں کہ یہ ایک بہت چھوٹے سے یہ جانور یہ ابھی بھی ہیں اور یہ عرب لوگ بڑے شوق سے کھاتے تو وہ جو بھی آ جاتے ہیں ان کو پکڑ لیتے اور پھر ان کو اسی طرح بروسٹ کر کے کھاتے تھے تو یہ ان کا کھانا تھا اخلاقیات کی دعوت اور برے حکمات سے بچنے کی دعوت دیتے رہے اور پھر انہوں نے ببتسمہ کی دعوت کی تو یہ توبہ کا طریقہ تھا ببتسمہ کیا تھا کہ اس میں جو لوگ بھی اب دعوت پہنچاتے اور یہ پورے یرشلم اور یرشلم کے آس پاس کے اور شہروں میں دعوت پہنچاتے رہے تو یہ لوگوں کو بتاتے کہ جناب یہ غلطی جو لوگ بھی پھر مان لیتے تو کہتے کہ آپ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں جو جو بھی گناہ کی ہیں اور اس کے لیے ایک تھوڑا سیکولوجیکلی طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ نہا لیں اور نہا کے آپ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تاکہ آپ بالکل پاک ہو جائے اور آپ آئندہ اس سے بچیں تو یہ ان کا سٹائل یہ تھا اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پندرہ سال بعد پیدا ہوئے یعنی انہی کے کزن تھے یا کزن کہلیں یا بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے کزن تھے تو اس طرح ان کے مامو ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو وہیں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری میسج آپ پہ آنے والا ہے کہ مسیح علیہ السلام اب وہ آپ کے پاس ان کی دعوت آ جائے تو آپ لوگ ان برائیوں سے بچ جائیں اس وقت کیسا بڑا ڈیزاسٹر ہوا یہ اسپیشلی ٹوینٹی سی میں ہوا یہ بادشاہ تھا اس کو ہرونٹی پاس کہتے ہیں یہ ہرونٹی پاس یہ بادشاہ رومن امپائر کہ اندر تھا تو یہ بنیسرائیل کا بادشاہ تھا تو اس سے یہ ہوا کہ وہ اس بادشاہ کو ایسے ایک بہت فہاشی کا معاملہ تھا اور اس نے ایک عورت سے شادی کی جو کہ کچھ اچھے عمل پہ نہیں تھی اور پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ اسی اپنی بیگمی کی بیٹی نے جو پہلے جب جوان ہو چکی ہوئی تھی اور وہ ستیلی بیٹی تھی اس بادشاہ کی تو اس نے ایک بہت شاندار قسم کا جناب دانس کرنا شروع کیا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ آؤ بھی تم میرے ساتھ یہ عزواجی تعلق کرو اور جو تم کہو گی تمہیں سب کچھ دے دوں گا تو اب یہ شروع کیا سلسلہ تو حضرت یائیہ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ گناہ ہے آپ کے لئے یہ آپ کی بیٹی ہے تو اب وہ بیٹی نے بہت شاندار دانس کرتے ہوئے اور اس کو بڑا خوش کیا اور کہ میرے لئے تو آپ نے کرنا یہ کریں کہ اب یائیہ کی گردن کاٹ کے اس کا جو سارے وہ دکھائیں تو بادشاہ نے یہی حرکت کیا اور حضرت یائیہ کو شہید کیا اور ان کے سر کو اب اسی لڑکی کے پاس لے آیا تو ذرا دیکھیں کہ یہ حالت تھی کہ رومن ایمپائر کی اندر جو اب بنی اسرائیل یہ حضرت ابراہیم کی نسل تھی حضرت یاکوب کی نسل تھی ابن اسرائیل تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے ایتکس کس حد تک خراب تھے ٹھیک ہے کچھ لوگ تھے جو توبہ کر رہے تھے نکھیوں پر آ رہے تھے تو وہ شہید ہو ہے اس کے بعد پھر حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسیح تھے جس کے لیے خود بائبل میں پڑھیں تو خود یہودیوں کے ہاں بھی یہ تھا کہ جناب یہ مسیح آئیں گے اب یہ دیکھئے کہ مسیح سے مراد یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جناب مسیح آئیں گے اور ہم اب رومن امپائر سے آزاد ہو جائیں گے تو یہودی یہ سمجھ رہے تھے لیکن حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا میسیج ایتھکس کو پہنچانے گا کیا یہ اب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک ڈیڈ سی سے لے کے گلیلی جھیل تک دعوت انہوں نے پھیلائی یہ اب یہ کیا ہے ڈیڈ سی یہ ہے یہ اب آپ دیکھئے آج کل یہ ڈیڈ سی موجود ہے جو کہ آپ کے رائٹ پہ دیکھئے تو یہ آپ کا جارڈن ہے اور لیفت پہ دیکھیں تو اسرائیل ہے یہ اور اس سے آپ شمال کی طرف جائیں تو گلیلی جھیل ایک بڑی سی ہے اس کو دس سی آف گلیلی کہتے ہیں تو یہ ایک تھا یہ بھی ایک بڑی سی جھیل ہے اور یہ اس کا کچھ حصہ آج کل یہ سیریہ میں آتا ہے اور کچھ اسرائیل میں آتا تو حضرت تیسی علیہ السلام دعوت اس سب میں پہنچا رہے تھے اچھا اب آپ کا اصل جو دعوت تھی وہ یروشلیم میں تھی اور اس کے ساتھ اور یہ بہت سی بائبل میں کئی شہروں کا ذکر آتا ہے جسے بیت لحم حبرون ناصرہ کفر نحوم تبریاس اچھا اس میں سے کچھ شہر ابھی بھی موجود ہیں اسرائیل میں آپ ان سب میں جا جا کے یہ دعوت پہنچاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچاتے رہے اب میسیج کیا یہ میں آگے آپ کو پورا انہی کا جو حضرت تیسی علیہ السلام کو ایک لیکچر بلکہ وہ میں کہتا ہوں کہ انجیل کمین حصہ تو وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ ایتکس کو بتاتا رہے کہ دیکھئے کہ منی اسرائیل آپ نے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو بچ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حضور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق عمل کریں آپ دیگر فرقہ پرستگیوں سے بچانے کی انہوں نے بڑی دعوت پہنچ آئی آپ بائبل میں یہ حضرت عیسیٰ کی جو سیرت ہے اس کے اندر یہ چار بکس ہیں تو انہی کو انجیل کہتے ہیں لیکن اصل انجیل وہ ہے جو اسی کے اندر حضرت عیسیٰ کے لیکچرز ہیں تو اس میں یہ فریسی صدوکی سے پوری بات چیت چل رہی ہوگی حضرت عیسیٰ نے جو فرمائی تھی اچھا مسیح سے سیاسی آزادی کی خواہش یہ بڑی تھی یعنی بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ یہ مسیح آئیں گے تو جناب یہ ہماری حکومت جو ازاد ہو جائی انہیں بڑی خواہش تھی تو جب پتا چلا کہ جناب یہ مسیح آئے عورتوں میں یہ ٹکس میں لگا رہے تو تجھے الٹی ریس کا معاملہ پہ تو تب ہی اسی بنیاد پہ انہوں نے حضرت عیسی صلی اللہ سلام کا پورا انکار کیا اور ان کے لیڈرز نے تو یہ کوشش کی کہ حضرت عیسی صلی اللہ سلام کو شہید بھی کریں لیکن کرنی پہے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف لے گئے اچھ اب یہ حواری تھے حضرت مسیح عیسی صلی اللہ سلام کے گیارہ صحابہ تھے جو بہت زیادہ ایکٹف تھے اور اس کے لیے دیکھئے قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ کون اللہ کے رام میں میرے ساتھ کون مدد کار ہے تو ان حواریوں نے کہا کہ جناب میں اللہ کے حضور حاضر ہے اس مدد کے لیے اور مدد انہوں نے کیا دعوت اللہ طلع کی رونے پوری رومن امپائر میں پہلے تو انہوں نے کوشش کی اپنے آسطاز کے سارے شہروں اور پھر اس کے بعد یہ چلتے چلتے یہ دعوت انہوں نے ترکی ایجیپٹ اور پھر اس کے بعد گریس اور اٹلی سب تک دعوت پھلا یہ یہ گیارہ صحابہ بہت مشہور ہیں ان کو مشمعون پترس اندر یاس یاکوب یحنہ فلپ 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 اسی زبان اسی لیے رکھ لیا یہ کچھ انتخابات ہیں یہ جو آج کل ہمارے ہاں بھی وہ ایشوز ہیں جسے حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل جو اس سے مانے کی امت مسلمہ تھی ان پر دعوت دیتے وہ انہیں بتایا گیا تب دیکھئے یہ آپ کے ارشاد آتے ہیں یہ بائبل میں موجود ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب نرم ہیں کیونکہ اسوان کی بادشاہی ان کے لئے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جنہیں راست بازی کی بھوک و پیاس ہے کیونکہ وہ سراب ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلاح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے محبوب کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں کیونکہ وہ آسمان کی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کریں گے اور ایز ریزلٹ آپ پہ کچھ مشکلات بھی آئیں گی ستائیں گے لوگ آپ کو لیکن آپ کا ریزلٹ کیا ہوگا اور پھر اس دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت تیس علیہ السلام پر جو سچ مچ ایمان لاتے تھے تو اس ریزلٹ یہ ہوا چراغ سب لوگوں کو روشنی دے اسی طرح تمہاری روشنی کو لوگوں کے سامنے چمکنا چاہیے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی باپ یعنی خدا کی تمجید کریں یعنی تمہیں نیکی کی دعوت دینی ہے یعنی یہ ریزلٹ ہے کہ آپ یہ روشنی پہنچ جائیں اور اللہ تعالی کی نماز پڑھتے رہے تو یہ ریزلٹ انہوں نے اپنا ہواریوں کو دی تو یہ کر رہے تھے اور پھر فرمایا کہ جب تک تمہاری زندگی شریعت کے عالموں اور فریسیوں سے بہتر نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے آسمان کی بادشاہی کیا جنت یعنی اس میں یہود کے اہل علم کے بے عملیوں کی طرف اشارہ ہے اب یہ دیکھیں یہ دونوں فرکت ایک تو عالم جو سکولر سے اور فریسی جو گورنمنٹ کے جو لوگ تھے تو ان کے کہا گیا اگر آپ ان کی جیسے انہوں نے قانون بنایا اس پہ آپ اگر بہتر نہ ہوگی کہ آپ تمہاری زندگی ان کی طرح تو پھر تم جنت میں نہیں آگے جو کوئی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے وہ عدالت آلیہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوگا تو اس لئے گالی نہ دینا میں تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا تو وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں حضرت آلیہ نے وہاں کی سیچویشن دکھائی کہ بھی یہ خود اور آپ میں اللہ کے حکم ہے کہ بدکاری نہ کرنا لیکن تم یہ کرتے ہو کہ اگر تم سے یہ نہیں ہو پا رہوتا تو تم اور کچھ نہیں تو خواتین کو تارتے رہتے ہو تو کہ یہ بھی اسی طرح کا گناہ ہے اس سے بچو تم تو اتنا آپ نے فرمایا پھر ارشاد فرمایا اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایتکس ہیں جو برائی ہیں جو ہمارے آم ہو چکی ہیں اپنے مذہبی فرائز محض لوگوں کو دکھانے کے لئے نہ کرو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ اس پر تمہیں عجر نہ دے گا آسمانی باپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یہ بائبل میں اس لئے یہ لفظ آتا ہے تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا تو اس لئے ایک بہت محبت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کو آسمانی باپ کرتے ہیں تو یہ اس کا ترجمہ انہوں نے اس طرح سے کیا تو یہ دیکھیں کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نیکی نہ کرو بلکہ صرف اللہ کے حضور کرو ورنہ عجر نہیں ملے گا یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو خاص لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو عجر نہیں ملنا پھر فرمایا جب تم خیرات کو دھنڈورہ پٹوا کر نہ دو جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرف اپنا موں اداس نہ بناو ریاکاروں کی طرف عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا مت کرو دعا میں رٹے رٹائے جملے نہ دو دو رہو اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی ان کے آن تنکے اگر مذہبی کام کچھ کرنا ہے تو نیکی کو کر رہے تو بڑا دنیا کو دکھاتے تھے دکھاوے کے لئے تو یہ لگوں کو اکٹھا کرنا اور دکھانا کہ جناب وہ لوگوں کی یہ خدمت کے لئے ان کو دے رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ہمارے ہم بھی ایسا ہوتا کئی لوگ ایسی عرکت کرتے ہیں تو پھر فرمایا کہ روزہ جب کرو تو پھر ایسی اداس شکل کر کہنا کرو کہ جیسے بہت بڑا جی روزہ بڑے مشکل آ رہی ہے بلکہ تم اچھی طرح ہو نارمل رگ اچھا اسی طرح یہ لوگوں کے ہاں نارمل ایک تھی کہ عبادت خانوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کے وہاں دعائیں کرتے تھے یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو نظر آئے ہیں بڑے مذہوی لوگ فرمائے اس سے رکھو اللہ تعالیٰ کے حضور بس دعا کرتے رو ایسی نہ کرو اعلان کر کے رٹے رٹائے جملوں میں نہ کرو بلکہ آپ کے دل میں جو ایک چیز آ رہی ہے تو اس دل سے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرو پھر فرمائے اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گئے تو تمہارا خدا بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا یعنی ٹھیک ہے انسانوں میں غلطی ہو جاتی ہے دوسرے کی کوئی آپ کے ملازم کی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو پھر اللہ طرح بھی ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا اس لئے اتیاد بلکہ اپنے لئے آسمان پر خزانہ جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ نہیں لگتا اور نہ چور نقب لگا کر چُراتے ہیں کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا یعنی ان کے ہاں یہ بہت زیادہ اپنی جو کماتے تھے کما کے چھپا چھپا کے اس کو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ ہے جو آپ پورا ایسٹ آپ کا خزانہ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور پورا ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو کئی گناہ ہوتے ہوئے سب آپ کو مل جائے گا اس میں کوئی ضائع نہیں ہوگا یہ زنیا میں ہو جاتا چوری ہو جاتی اور ضائع بھی ہو جاتا سب کچھ یہ انجیل کے ارشادات ہیں پورے پھر فرما عیب جو ہی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جو ہی بھی نہ ہو کہ تم دوسروں کی عیب نہ دکھو ان کو دیکھو فلانے میں یہ اس لئے کرو گے تو تمہاری برائیاں بھی سامنے آئیں گی تو بھی یہ نہ کرو پھر فرما پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو کہیں ایسا نہ کہ وہ انہیں پاؤں سے رونت کر پلٹے اور تمہیں پھار ڈالیں یعنی اچھی چیز کم ضرف لوگوں کو نہ دو ورنہ وہ تمہیں کو نقصان پہنچائیں یعنی مراد یہ کبھی ایسے لوگ جو مخلص نہیں ہیں تو ان سے دوستیاں نہ کرو اور نہ اللہ تعالیٰ کے دین کا میسج جیسے تم پہنچا رہے ہو وہاں ان کے سامنے کرو تو وہ تمہارے کوئی پروپیگنڈا کریں گے تو ان سے بچو بلکہ اچھے مخلص لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاؤ انہوں کا تک بھی پہنچ جائے جو مخلص نہیں بھی ہیں ان تک آئے گا لیکن ان کے ساتھ آپ اگر تارگیٹ کریں گے تو پھر وہ آپ کو بہت تکلیف پہنچ جائیں پھر فرمایا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے جھوٹے نبیوں اور مذہبی رہنماؤں کا ستنا بنی اسرائیل میں بھی تھا یعنی یہ جھوٹے نبی بنا کے اور یہ کرنے کا ان کیا بھی تھا تو اس کو بتا دیا گیا کہ حضرت تیسال بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں اب نہیں آئی تو اس لئے ان سے بچ کے رہنا اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا اب آخری نبی ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ قرآن پاک میں بتا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہیں یا نبی نہیں بھی کہتے لیکن ولی اللہ قرار دے کے اور بڑا ایک لیڈر بننے کی کوشش کرتے تو پتا چلا کہ یہ مخلص نہیں آپ کے اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سیچویشن بتا دی جو آج کل ہمارے ہاں بھی ویلیڈ ہوئی ہے پھر فرمایا اب یہ دیکھیں میں کیوں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ارشاد آتے ہیں سیم آج کل بھی ویلیڈ ہے کہ جس ہم سیکھ سکتے ہیں شریعت کے عالم اور فریسی موسی علیہ وسلم کی گدی پر بیٹھے ہیں لہذا جو کچھ یہ تمہیں سکھائیں اسے مانو اور اس پر عمل کرو لیکن ان کے نمونے پر مت چلو کیونکہ وہ کہتے تو ہیں مگر کرتے نہیں ہیں یعنی وہ حضرت موسی علیہ وسلم کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ان کے جو سکولرز ہیں کچھ شریعت کے حکمات بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو لیکن جیسے یہ مذہبی لیڈر جیسے عمل کر رہے ہیں اس طرح نہ کرنا اس لیے کہ وہ شریعت پر عمل نہیں بھاری بوجھ جنہیں اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندوں پر رکھتے اور خود انہیں انگلی بھی نہیں لگاتے یعنی اپنی سکھی مشغافیوں اور نکتہ رسی سے دین کو بہت مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے یعنی ابھی بھی آپ آج کل بھی دیکھئے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں اور رسول اللہ کی شریعت پڑھ لیں اسی طرح پرات اور انجیل کی آپ پڑھ لیں تو اس میں چالدہ احکامات ہیں دین کے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کئی سکولرز بڑی لمبی اور کچھ ایسے مشکل ایشوز بنا داتے کہ جنب ہمارے لئے لائف میں مشکل ہو جاتی تو یہ اس زمانے میں بھی کرتے تھے پھر فرمایا وہ زیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور چاہتے ہیں کہ بازاروں میں لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کریں اور ربی کہہ کر پکاریں لیکن تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا رب ایک ہی ہے تم سب بھائی بھائی ہو یعنی اب وہ ان کے سکولرز یہ کرتے ہوتے تھے مذہبی لیڈرز کہ جناب لوگ بڑی عقیدت ان سے کریں جھک جھک کے سلام کریں اور ان کو ربی یہ ربی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا یہ خاص کوئی ملی اللہ یہ اس طرح کا مطلب ہے ربی کا تو یہ آج کل بھی یہودیوں کے آئین کے سکولرز اس کو ربی کہتے یا ربی اس طرح کہتے تو یہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی یہ نہ کہیں بلکہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اصل رب ایک اللہ ہے تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اے شریعت کے علموں اور فریسیوں اے ریاکارو تم پر افسوس کیونکہ تم نے اسمان کی بادشاہی جنت کو لوگوں کے داخلے کے لیے بند کر رکھا ہے کیونکہ نہ تو خود اس میں داخل ہوتے ہو اور نہ ہی اس کو داخل ہونے دیتے ہو جو اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں اے شریعت کے علموں اور فریسیوں اے ریاکارو تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہو اور دکھاوے کے لیے لمبے لمبے دعائیں کرتے ہو تمہیں زیادہ صدا ملے گی یعنی اب یہ مذہبی لیڈرز تھے ان کے یہ دونوں فرقوں کے فریسی بھی تھے اور عام جو فقہاتے وہ بھی تھے تو وہ یہی کرتے تھے کہ اب یہ جیسے کوئی بیواؤں خاتون کے گھر پر قبضہ کر کے مسجد بنائے لینے اور اس پہ کنٹرول کر لینا لیکن بڑی لمبے لمبی دعائیں کرنی ہیں اور اس میں تو دیکھیں ہمارے ہم بھی اس کے سیچویشن کئی لوگوں کے ایسی بھی نظر آتی ہے ٹھیک ہے مجوریٹی کا یہ حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ سیم وہی سیچویشن انہوں نے بتا ہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی تم نہ خود جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو لوگوں کو بھی روک لیتے ہو کہ لوگوں کو تم جو جو انہوں نے نئے نئے ایک بدت اور نئے نئے ایک گمراہی انہوں نے ایجاد کی وہ یہ اس طرف لگائے رکھا ہے پھر مزید ارشاد ہے تو یہ لاسٹ ارز کرتا ہوں یہ سارے نہیں ہیں چند میں نے کچھ ارشادات یہاں پہ رکھ دی ہیں کہ ہمارے زمانے سے ویلڈ ہے جو اے شریعت کے عالم اور فریسیو اے ریاکار تم پر افسوس کیونکہ تم کسی کو اپنا مرید بنانے کے لیے تو تری اور خوشکی کا سفر کر لیتے ہو اور جو بنا لیتے ہو تو اسے اپنے سے دگنا جنمی بنا لیتے ہو یعنی مرید بنانے کے لیے بڑے شہروں میں دور دور تک سفر کرتے ہو اور پھر تم ان کو بھی گمراہ کر لیتے ہو اے شریعت کے عالم اور فریسیو اے ریاکارو تم پر افسوس کیونکہ تم پودینہ سونف اور زیرہ کا دسویں حصہ یعنی حشر تو خدا کے نام پر تو دیتے ہو لیکن شریعت کی زیادہ وزنی باتوں یعنی انصاف رحم دلی اور ایمان کا فرموش کر بیٹھے ہو تمہیں لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ کرتے یعنی زکاة کے لیے بہت یعنی مینر چیزیں پودینہ سونف اس کے بھی ٹین ٹین پرسنٹ کر کے زکاة کو تم وہ کرتے ہو تو وہ اچھی بات ہے لیکن وہ تو تم بڑا خیال کرتے ہو لیکن جو دین کا اصل حکم انصاف رحم دلی اور اللہ پر ایمان اس کو تم اگنور کر رہے ہو تو دیکھیں یہ آل اے اندھر رحم موت تم مچھر تو چھانتے ہو اور اونٹ نگل لیتے ہو یعنی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے کہ بھی جو مچھر یعنی جو مائنر چیزیں اس کو تو تم بڑا ایشو بناتے ہو لیکن جو بڑے بڑے ایشوز ہیں جیسے انصاف رحم ایمان اس کو اگنور کر دیتے ہیں اچھا پھر فرمایا کہ اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں اے ریا کرو تم پر افسوس کیونکہ تم پیالے اور پلیٹ کو باہر سے تو صاف کر لیتے ہو مگر اس میں لوٹ اور نراستی یعنی رسک حرام بھری پڑی ہے یعنی اس میں یہی کرتے ہیں کہ یہ کرپشن کرتے اور وہی سے کھاتے ہیں لیکن پلیٹ کو بڑا صاف کرتے ہیں اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں اے ریا کرو تم پر افسوس کیونکہ تم نبیوں کے مقبریں تو بناتے ہو اور راست بازی کی قبریں اراستہ کرتے ہو میں تمہارے پاس نبیوں داناؤں اور شریعت کے عالموں کو بھیج رہا ہوں تم ان میں سے بعض کو قتل کرڑا لوگے بعض کو سلیب پر لٹکا دوگے اور بعض کو اپنی عبادت کھانوں میں کوڑوں سے مارو گے تو یہ انہوں نے کیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سامنے حضرت یعیہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا جو اللہ کے نبی تھے پھر اسی طرح آپ کے ہواری اور بڑے اچھے سکولرز تھے وہ جب یہ کرتے تھے تو ان کو بعض کو اسی طرح انہوں نے شہید بھی کیا تو دیکھئے کہ یہ ان کی حالت رہی اب ہم آتے اگلے ہسٹری کے معاملے پہ کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا فوکس تو یہ پورے یرشلم میں تھا آپ کے ہواریوں نے مختلف علاقوں میں سفر کرتے کرتے پوری رومن امپائر میں دعوت پھلائی اچھ اب اس میں یہ خود کرسچنز نے جو لکھی ہواری نہیں بلکہ ان کے شگرد پھر ان کے شگرد اسراغلی نسلوں کے بھی لوگ اسی طرح دعوت پھلاتے گئے اب اس میں پھر ہوا کیا اس کے لئے حضرت عیسی کی رخصت پہ یہ کہا جاتا ہے 33 CE میں یا 30 CE یہ دونوں میں نے اس لئے لکھ دیں ہیں ظاہرہ اس میں کچھ 100% exact سال وہ confirm نہیں ہے لیکن ایک یہ اندازہ ہے تو اس اندازہ یہ کہ 33 CE میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے یعنی اس کے لئے بھی وہ واقعہ یہی تھا کہ خود بنی اسرائیل کے کچھ مذہبی لیڈرز نے یہ کیا کہ رومن ایمپائر کو جناب یہ کہا کہ جناب یہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جی ہمارے مذہب کے خلاف یہ کر رہے ہیں ان کو سلیب میں لگاؤ تو وہ مان گئے رومن ایمپائر کے جو تھے انہوں نے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا لیکن انہی کا ایک ساتھی کے جو منافق تھا تو اسی کو پکڑ لیا انہوں نے اور اسی کو سلیب میں لگا دیا یہ واقعہ ہوا اب یہودی تحریکیں اس زمانے میں بڑی بنی ہیں یہ خود جیوز کی اسٹریز میں پڑھ لیجئے ترکی کے اندر یہ ایک سلیسیا ایک تحریک بھی یہ کہ گارڈ مین کا تصور یعنی خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور اس طرح اپنے لیڈرز کو خدا قرار دیتے رہے جادو ٹونا اور پرسرار قلوم یہ پھیلاتے رہے یعنی یفتیوں میں سے ترکی کے ایریا میں یہ انہوں نے ایک فرقہ ان کے ہاں یہ تھا شام میں شام سمرت سیریہ میں ان کے ایک ایریا تھا موجزاتی تحریک جس میں مردے زندہ کرنا بدروحیں نکالنا یعنی اب وہ ایکچوری تو کچھ نہیں ہوتا تھا یعنی ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کچھ مردوں کو اور کچھ لوگوں کو اس طرح سے ان کی صحت کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کر کے دے دیا تھا ایک موجزے کے طور پر تو انہوں نے اس طرح سے یہ پروپیگنڈا زیادہ تھا کرتے خیر کچھ بھی نہیں تھے لیکن بس یہ بدروحیں نکالنا یعنی یہ جادو ٹونہ کو ختم کرنا یہ جاہت کر لیتے ہوں لیکن مردوں کو تو زندہ نہیں کر سکتے تھے لیکن پروپیگنڈا کرتے کرتے اپنا یہ سلسلہ کرنے لگے مسیحائی تحریک ایک بہت تھی کو جو سیاسی غلامی سے نجات کے لیے یعنی کہتے تھے مسیح آنے والے اب جو اصل مسیح یعنی حضرت تیسہ علیہ السلام آ چکے تھے ان پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور آج کل بھی جیوز کہ اب ان کے اپنے آرٹیکلز ان کی بکس کو پڑھ لے ابھی بھی وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ایک سیاست کو تھی کر دیں گے ہمیں دوبارہ سپر پاور بنائیں گے جو ان کی خواہش وہی تھی کہ جیسے یعنی اب سے تین ہزار سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کا زمانے میں وہ سپر پاور تھے تو ویسے ہی وہ اب ہونا چاہتے لیکن ہو نہیں پائے ایسینی تحریک ایک تھی کہ جو تصوف اور جنگلات میں ریاستیں اور مجاہد یہ چار تحریکیں بڑی مشہور ہسٹری ملتی ہیں کہ یہ پہلی ایسری کلنڈر میں یعنی پہلی صدی میں راہ اچھا پھر یہ جو ان کی مسیحائی تحریک تھی انہوں نے پھر یہ کیا کہ بقاعدہ رومن امپائر سے ایک بغاوت کر دی تو پھر تو یہ ہوا کہ خود رومن امپائر نے آکے ان پہ بڑا ایکشن دیا یہ سیونٹی سی میں ہوا اور ہزاروں افراد بنی اسرائیل کے مارے گئے غلامی جتنے بچگے ان کو غلام بنایا جن میں جان چڑی تو وہ کسی طرح بھاگ کے جلا وطن کر کے چلے گئے اور خواتین جتنی بھی پکڑی گئیں تو ان کو رومن امپائر کے ساتحین یعنی ان کی ملٹری کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کی خواتین کو اپنا غلام بنا لیا تاکہ ان سے اپنی ایک یعیش کرنے لگے حچ اب یہ ہوا یہ کہ وہاں سے جوز کا بڑا حصہ کہ عرب علاقے میں ہسٹری میں بتاؤں گا کہ وہ کئی ایریاز میں جو بھی بچ کے جلاوطن کر کے آ سکے آ گئے باقی کچھ مارے گئے اور غلام ہو گئے اور وہ پھر رومن امپائر میں پسے رہے انہی کی نسل ہے کہ پھر وہ یورپ میں رہی ہواری وہ تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بڑے مخلص صحابہ تھے انہوں نے دعوت کو ہر ہر علاقے میں پھلایا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہواریوں کی مسلسل دعوت یہ 33 to 115 CE کا پیریڈ ہے یعنی تب تک یہ 11 ہواری جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی جو زندہ رہ تو وہ 115 CE کا یعنی ہوا یہ تھا کہ وہ رومن ایمپائر نے ان میں سے کچھ تو شہید ہوئے ہوگئے لیکن رومن ایمپائر کو یہ فتح تھا چلو یار یہ کرسچنز کچھ چھمپے بغاوہ تو نہیں کرتے ان کو کچھ نہیں کی اب یہ انہی کی ہسٹری میں پتا چلتا جیسے کئی اور لوگ وہ ایمان لہے تھے ان کو امتابعین کہلیں کہ جو ہواریوں کی دعوت پر جو ایمان لہے تھے جیسے یوسف رحمت اللہ صاحب تھے تو انہوں نے کھیت بیچ کر دعوت کو کی رقم لگا دی تاکہ اس طرح سے یہ پورا کام کریں اور دعوت پہنچ آئے ایک اہم واقعہ تابعی تھے اور اسی طرح ایک سینٹ پول بھی ایک یوگدی تھے وہ بھی ایمان لائے تھے تو ان دونوں میں ایک بڑا اختلاف ہوا تھا اور تب یہ دونوں کے الگ الگ فرقے ہیں تو برنباس رحمت اللہ اللہ نے جو بائبل میں نہیں ہے لیکن انہوں نے حضرت عیسی صلی اللہ اور دیکھ لیں تو برنباس رحمت اللہ نے حضرت عیسی صلی اللہ سلام کی سیرت کو جو انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھیں یہ لگتا ہے شاید یہ شمعون رضی اللہ شاید برنباس یہ تھے اچھا تو اب ہوا کیا کہ اس کو پڑھ لیں تو انہوں نے ایک بقاعدہ یہ اعلان کیا کہ آخری رسول احمد صلی اللہ علیہ 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 سلم ہوا آئیں گے جیسے ان کے اندر یہ لکھا نام بھی اچھا سینٹ پال انہوں نے الگ فرقہ بنایا یہ الگ ہوئے اور بعد میں یہ ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہ دونوں فرقے رہے لیکن پھر برنباس پر جتنے پیروکار تھے وہ 600 کے بعد بہت سارے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ تو اس پر ایمان لے آئے تھے تو اس لئے اب وہ کرسٹین کے اندر بہت ریئر ہیں اور مجورٹی وہ سینٹ پال ہی کے پیروکار ہیں اس وقت جو ہیں اس کے بعد پھر اہد نام جدید یعنی یہ بائبل کو نیو ٹیسٹرمنٹ کہتے ہیں کہ جس میں سیرت کی شکل میں انجیل کی یہ چار بکس ہیں جس کو گوسپلز کہتے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ کی ہیسٹری لکھی انہوں نے اور اختلافات کی بنیاد پر چند سیرتوں کو قبول کیا نہیں لکھی گئیں بہت تھیں کوئی فیفٹی ہنڈر کے قریب تھی لیکن انہوں نے صرف چار کوئی بائبل میں لکھا ہے تو جیسے برنباز رحمت اللہ پر چونکہ وہ ان کی پیروکار نہیں تھے اس لئے ان کی سیرت کو انہوں نے بائبل کا حصے میں نیو ٹیسٹرمنٹ میں شامل نہیں کیا پہلے تین صدیوں میں غیر اسرائیلی عیسائیوں کی دعوتی تحریک بہت پہلی یعنی پہلی تین صدیوں میں یعنی آپ یہ دیکھ لیں یہ ترٹی تری ہنڈرڈ اسری کلندر تک مسلسل یہ جو اسرائیلی بنی اسرائیل کے علاوہ جتنی قومیں تھیں جن کو جنٹائل جنٹائل جنہیں کہتے ہیں تو ان پہ بہت دعوت انہوں نے پہلائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے اثرات یہ بہت زیادہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جتنے موجزے دیا تھے تو یہ لوگوں کو گئے تو وہ آستہ آستہ وہ ایمان لانے لگے ریزلٹ یہ ہوا اس کے بعد ہواریوں کی قربانیوں کے کیا کیا ریزلٹ ہوئے یہ انجیل مطا یہ سب سے بڑی یہ بک ہے جو مطا جو ہے یہ مطی صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ ان کی بک ہے تو اس میں انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ان کی دعوت کیسے انہوں نے پھلائی اب دیکھیں یہ دعوتی ہسٹری تو انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ تم نے سنا ہے کہ کہا گیا ہے کہ آنک کے عوض آنک اور دانت کے بدلے عوض دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شر پسند کا مقابلہ ہی نہ مت کرنا اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے ساتھ پھیر دینا کہ لو بھی ادھر بھی مار لو اگر کوئی تم پر دعویٰ کر کے تمہارا کرتہ ہتھیانا چاہے تو اپنا چوہہ بھی اسے دے دینا یعنی کوئی تمہیں بیگار میں ایک میل لے جانا چاہے تو اس کے ساتھ دو میل چلے جانا جو تم سے کچھ مانگے اسے ضرور دینا اور جو تم سے قرض لینا چاہے اس سے مو نہ موڑنا تم نے سنائے کہ کہا گیا کہ اپنے پڑوسی ہم قوم سے محبت رکھو اور دشمن سے دعوت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں یعنی رومیوں سے محبت رکھو اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے آسمانی باپ یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یعنی محبوب بن کر سکو اپنے سورج کو اچھے لوگوں پر چمکاتا ہے اور برے لوگوں پر بھی نیک لوگوں پر بھی برساتا ہے اور گمراہوں پر بھی یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دعوت کا اصل طریقہ تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے انہیں سکھا آیا تھا کہ دیکھو اگر تمہیں مارے تو تم دوبارہ ان سکھل بھئی یہ کر لو تو اگلے کو یہ اٹیٹیوٹ سامنے نظر آئے گا تو آپ کی دعوت زیادہ پھیلے گی اور واقعی ہوئی آپ دنیا پرستی ان میں نہیں تھی لالچ سے دوری تھی خدمت خلق بہت کر رہے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے جس طرح ہو سکے جتنا بھی ان کے پاس کیش ہو اسے خدمت کر دی لوگوں کی اچھا کسی کو اگر یہ پتاؤ کہ صحت کا کوئی طریقہ کوئی بیماری کا کوئی حال ہے تو وہ کر دن آل تو یہ کرتے رہے زہد و قناعت یہ بہت تھی یعنی ان میں کوئی لالچ نہیں تھا عبادت گزاری بہت تھی تو لوگ ان سے امپریس ہونے لگے اور ان کی دعوت کو پریمان لانے لگے جیل اور شہادت کے مرجع اقلائق یعنی کچھ ان میں سے جیل میں آئے اور جو شہید بھی ہوئے تو انتے پھر لوگوں میں بڑی عقیدت آنے لگی اور لوگ ان سے محبت کرنے لگے یعنی یہ پہلی عیسوی جو پہلی یعنی پہلی صدی میں یہ ریزلٹ ہونے لگے کہ لوگ امپریس ہونے لگے اور یہ دیگر اقوام یعنی جو رومان امپائر جو ترکی کے لوگ تھے یعنی جو بنی اسرائیل نہیں تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے پھر اگلی نسلوں میں دعوت بہت پھیلی یہ 115 to 330 CE میں یہ بہت ہوا ہے شہادت پانے کی تحریک یہ ایک بہت انکیا ہوئی کہ اگر رومان امپائر میں حکومت اگر ہم پہ کچھ ظلم کرے گی تو ہم پھر بھی اس کے لئے اپنی شہادت کو قبول کر لیں گے اس کو مارٹر مومنٹ کرتے ہیں یہ کرسٹین کی اسٹری میں موجود ہے شہداء کی کرامات یہ بہت پھیلانے لگے ان کے مرید تھے اور یہ خارق خارق عادت کس سے یہ بہت پھلانے لگے تو لوگ امپریس ہونے لگے لیڈرشپ اور چرچ کا ارادہ بھی شروع ہوا اس میں اس کو اپاسٹرولک فادرز کہتے ہیں یہ اپاسٹرولک فادرز کی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی بائبل کے اندر موجود جیسے سینٹ پول کی بھی بک ہے اس طرح کچھ اور ان کے جو سکولر ہوئے ان کی بک ہیں تو وہ اور انہوں نے بقاعدہ ایک مذہبی ادارہ بنانے کی کوشش تھی کہ ایک شہر جہاں ہو جائے جہاں پہ کرسچنز بن جائیں تو وہاں پہ بنا لو ایک طرح کا مسجد بنا لی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو رو اور ساتھ اپنی دعوت پلا ہو اچھا پھر اس زمانے میں فرقہ پرستی بھی آئی یہ جیسے میں نے کچھ اگزیمپل کے طور پہ کچھ فرقے جو ان کے ہاں پیدا ہوئے تو ان کی مثال دی ہے اس میں سے کچھ حصہ شاید ہو کچھ اب نہ ہو ختم ہو گئے مثال کے طور پر داؤسیٹ ازم یہ روحانی وجود کا تصور کہ جناب روحانیت ہے انسان کا ایک روحانیت ہے موجود تو اس پہ زیادہ ان کا فوکس تھا مارشن ازم یہ اہد نامہ قدیم کا انکار انہوں نے تورات کا انکار کیا یہ خاص سنٹ پول پر جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب تورات کے جتنے اکام آت تھے ہمارے لئے نہیں تو اس لئے شریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اب یہ کیتھلک کرسچن آج کل ہیں تو وہ زیادہ تر یہ ہی ایک مونٹن انہوں نے نبوت کا کئی 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 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کی اور ان کے مرید ہو گئے پیدا تو یہ اس میں سے تھے اسی پہ حضرت تیسر اسلام نے بتایا تھا کہ کئی ایسے نبی آئیں گے ان سے بچ کے رہنا تو بارہ ان کے ایسے فرقے بن گئے غنوستیت اس کو گناسٹیسزم کہتے ہیں یہ عیسائیت یہ حضرت عیسائی علیہ السلام کی رشادات پھر یہودیوں میں جتنے شریعت کے بھی احکامات اور جو جو احکامات وہ بھی اور اسی طرح فلسفے کو بھی مرج کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور آج کل بھی کرسٹین کی بڑی تعداد میں انہی کے اثرات ہے اب مثال کے طور پر یہ ہوا کہ انہی کے کچھ سکولرز نے یہ جیسے فلاتون کے اسی میں یہ تصور آیا کہ جناب سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے تواف کر رہا ہے اچھا وہ ان میں آیا کہ جناب یہ زمین وہ ہے کہ جہاں حضرت مسیل اسلام وہاں پہ آئے تھے کہ آج یہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا دیا یعنی اپنی ایمان کا حصہ بنا لیا اور بعد میں پھر جب سائنس نے یورپ میں انہوں نے ریسرچ کی کہ جناب اس کے اُلٹ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو انہوں نے یہ کہا تو اب وہ جناب ان سائنس دانوں کو سپیشل قتل کیا کہ تم لوگ تو مرتد ہو گیا تو یہ اس اس طرح کے معاملات بھی ہوں تو بارہ اس کے اثرات آج کل بھی کچھ اثرات آپ کو فلسفے کے ابھی بھی یعنی جو ان کے مذہبی معاملے کے اندر بھی یہ نظر آتے ہیں علم و دانش کی ایک تحریک تھی جس کو اپولوجسٹ کہ یعنی جو جو بھی ان پہ تنقید کیا گیا کرسچینٹی کہ اس کا جواب انہوں نے کس طرح سے دیا پھر ابھیو نائٹ تحریک ایک تھی جس میں توحید اور شریعت پر ایمان رکھتے تھے اور تسلیس کا انکار تسلیس کیا چیز ہے کہ یہ کرسچینٹ کے اندر ایک یہ یہ کونسپٹ ہے کہ جناب خدا کے تین حصے ایک خدا ایک بیٹا یعنی عیسی علیہ السلام اور ایک تیسرے وہ فرشتے کے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو لے کیا یعنی جبری علیہ السلام یعنی ان تینوں کو ملاتے ہیں تو اسے وہ تسلیس کہتے ہیں تو یہ ایک فرقہ تھا جس کو ابیو نائٹ تھے کہ انہوں نے کہ جناب ایسا کچھ نہیں یہ خدا صرف ایک اللہ اور توحید اور شریعت پر وہ ایمان رکھتے ہیں تو اب میرا اندازہ یہ برنباس رحمت اللہ یہ کے پیروکار تھے اور یہ 650 ہیسٹری کلندر تک وہ رہے ہیں اور انہوں نے محمد رسول اللہ پر ایمان لائے تھے تو یہ ہیسٹری ان کی ہے اب رومن بادشاہ جو 447 سی کہتا اس نے خاص طور پر یہ جو پیٹر دیوتا کی پوجہ کا حکم دیا اور کرسٹنز پر بڑا ظلم ستم ہوا وہیں سے یہ شہادت کی تحریک زیادہ پھیلی کہ کئی کرسٹنز جو کہ توحید پر ایمان رکھتے تھے تو ان کو اور یہ جو پیٹر کسے کہتے کہ یہ یونانی فلسفے میں یہ تھا کہ جناب سورج وہ خدا تو اس کا پوجہ کرنے گا تو جو پیٹر تو اس کا یہ پوجہ کرنے کا حکومت نے حکم دیا تو اس پر جو نہیں کر رہے تھے تو ان کو شہید کیا گیا تو یہ اچھا میں نے خود یہ دیکھا کہ جورڈن کے اندر ایک چرچ میں گیا تو کئی ہڈیاں انسان کی وہ نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا وہاں کہ پادری صاحب سے کہ یہ کہا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگ تھے ہمارے جو شہید ہوئے تھے تو ان کی ہڈیاں ہیں یہ رکھی ہونا تو انہوں نے آج تک رکھی ہوئے اس طرح عقیدت کے طور میں اچھا گولینی بادشاہ 260 سی میں ہوئے تو اس نے عیسائیوں کے ساتھ روہ داری کی اگر نیوین پہ ظلم نہیں کرو یہ کوئی سیاست کا معاملہ نہیں کر رہے کچھ بھی ماری حکومت کو نہیں کر رہے تو یہ نکر اور ظلم کا اختتام ہوا تو اس سے پھر چرچ کا اروج ہوا اچھا چرچ اس زمانے میں یہی تھا کیار شہر میں ایک چرچ بنا لیا اور چرچ میں ساری ایک کمیونیٹی کرسچنز کی بننے لگی اس کے بعد پہ ایک اور پیریٹ 303 to 311 سی کا ہوا اس میں ظلم و ستم پھر دوبارہ حکومت میں ان پہ کی اب یہ رومن یہ مشرق تھے تو وہ حضرت 30 پہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن کئی لوگ ایمان لاتے چکے تھے تو دیکھیں کافی لوگ ایمان لاتے تھے یہ معاملہ تھا تو ایک ٹائم میں یہ بھی ہوا لیکن اب آپ یہ دیکھئے یہ ریزلٹ ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ یہ جو بلکل گہرا نیلا جو کلر ہے یہ 325 CE تک جو کریسٹین کی مجورٹی جس ایرئے میں آگے یہ ایریا تھا یہ دیکھیں آپ کو ترکی اور پھر اسی طرح گریس اور اسی طرح یورپ کے بھی کئی راکھوں میں اور افریقہ کے بھی کئی ممالک میں آگئے تھے اور پھر اس کے بعد 600 CE میں دیکھئے یہ ہلکہ نیلا یہ جو کرسٹین کی مجورٹی وہ ایمان لان چکے تھے یعنی آپ انگلینڈ دیکھئے تو وہ بھی آگیا یعنی وہاں تک ان کی دعوت 600 CE میں پہنچ گئی تھی آیا وہ 609 تو وہاں سے ان کی دعوت بھی پھر پہنچنے لگی اور جو لوگ برنباس رحمت اللہ لے اور ہواریوں کے این اگزیکٹ اسی طریقے سے جو ایمان رکھتے تھے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے جس کے ایک بڑی اگزیمپل کہ نجاشی رضی اللہ کہ جو ایفریقہ کے ایک بادشاہ تھے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آئے تھے اور پھر صحابہ کرام کی بڑی تعداد وہیں سیٹل ہوئی تھی اور انہوں نے پھر یہ پورا ایریٹیریا سوڈان سب تک دعوت انہوں نے صحابہ کرام نے کی اس اس کو اگلی سٹریم میں دیکھیں گے تب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو پیریئیڈ ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی دعوت کیسے پھیلتی چلی گئی ہے اس کو ہم سٹڈی یہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی دعوت جو عیسی صلی اللہ سلام سے اتنی چلی تھی تو آگے کیسے ہوا سلسلہ آپ دیکھئے جنب کہ یہ ایک خاص بادشاہ رومن ایمپائر کے تھے کانسٹنٹ ٹائم ان پر نرم رویہ انہوں نے کرسٹینز کا کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے جب پورا پڑھ لیا تو وہ حضرت تیسال اسلام پہ ایمان لائے یہ تری انڈر تھرٹی سی یہ یہ خاص واقعہ کرسٹینٹی کا ہسٹری کا سب سے بڑا واقع کہ وہ بادشاہ ایمان لائے تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ آٹومیٹیکلی پوری رومن ایمپائر میں دعوت بہت تیزی سے پہلنے لگی اور مجورٹی ایمان لانے لگی اچھا مشرکانہ مذہب جو باقی تھا جو ایک آخری بغاوت کی یہ تری انڈر سکسٹی اسوی اور پھر تری انڈر ایٹی ون یعنی ٹونٹی ون یارز تک انہوں نے کی یہ لیکن بہرحال کرسٹینٹی نے بڑا کوشش کیا اور پھر بچت ہو گئی اور پھر کرسٹینٹی کی دعوت زیادہ پھیلی اچھا اب یہ کانسٹنٹائن صاحب جو تھے انہوں نے یہ شہر ایک بنایا جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں عربی میں اور کانسٹنٹ کانسٹنٹینوپل یہ انگلیش میں کہتے ہیں یہ عیسائیت کا مرکز بن گیا اور آج کل بھی یہ شہر ترکی میں موجود ہے جس کو اسطنبول اب اس کا نام رکھا گیا لیکن پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہی رہا ہے تو یہ کرسٹینٹی کا مین مرکز رہا ہے اور یہ مرکز ان کا فورٹین ہنڈرڈ ففٹی تک یہ رہا ہے مین مرکز اچھا اس کے بعد ہوا تھا فورٹین ففٹی تری میں مسلمانوں نے یہ پورا جب فتح ہو گیا تو پھر کرسٹینٹیز نے اپنا مرکز اٹلی میں کر لیا اور آج کل بھی اٹلی میں ہی ہے مین مرکز جو ہے مشرق قوام کا قبول عیسائیت تو انہوں نے یہ ایک بہت زیادہ یہ چلتا رہا سلسلہ کہ کرسٹینٹیز پہ بہت اثرات ہوئے یہ اثرات آئے لیکن جو مشرق اقوام میں جو جو پہلے شرق تھے وہ اثرات رہے لیکن دیکھئے کچھ پوزیٹیو رہی ایک تو دعوت دین کا طریقے کار اور مسائل کار یعنی ایک جو پرابلم تین جو اس وقت کرسٹینٹیز کتی تین سال تری انڈر تھرٹی تک جو پرابلم رہی تھیں اب وہ مسئلہ آلو ہے اور تری انڈر ایٹی ون کے بعد مکمل مسئلہ آلو ہو گیا اور دعوت بہت پہلی مخلص اور عبادت گزار عیسائیوں پر ظلم جب ہوتا رہا تو اس پر مشرقین ایمان اب یہ بیوروکریٹس یہ وہ لوگ تھے جو خود گورنمنٹ کے بہت اچھے اچھی پوزیشن پہ تھے جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے بادشاہ ایمان لیا تو وہ لوگ بھی ایمان لیا یونانی فلسفہ کے عیسائی چرچ پہ اثرات ہوئے یعنی اب اس سمانے کی سائنس اور ٹکنالوجی تھی وہ چرچ کے جو سکولر سے تو وہ بھی یہ پڑھنے لگے اور انہوں نے اس کا کچھ حصہ تو خود مذہب کا حصہ بنا دیا یا کچھ نے یہ کیا چلو اپنی بکس میں جو جو لکھا تو وہ آج تک چلتا رہا عیسائی بزرگوں جن کو سینٹ کہا جاتا ہے تو ان کی رومی مجسمیں اور تصویر کی عقیدت کرنے لگے اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ جیسے میں نے یہ جارڈن کے ایک چرچ میں دیکھا کہ انہوں نے بزرگوں کی ہڈیاں تک بھی عقیدت کے طور پر اور تصویر بھی نظر آئی وہ بھی ہیں اور عوام کے اکثریت نے یہ کرسچینٹیز پر ایمان لے آئے یہ چار سو سال گزر گئے عیسیٰ اسلام سے لے کے تو اب لاکہ وہ جناب اس طرح سے ایمان لائے یہ ریزلٹ ہوا اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کہ روم ایمپائر کی تقسیم ہو گئی یہ 395C میں ہو گیا یعنی ان میں ہوا کہ وہ بادشاہ کے دو شہزادے تھے انہوں نے کہا اپنی اپنی الگ کرو اور لڑائی جگڑے انہوں نے ایک ایسٹرن رومن ایمپائر کہتے ہیں اور ایک ویسٹرن رومن ایمپائر کہتے ہیں تو یہ تو ایک سیاسی معاملات بس یہ ہوا لیکن بہرحال کرسچینٹیز ہر طرف دعوت پھیرانے لگی ایسٹرن کیتھلک عیسائیت کی بنیاد یہ کیتھلک جو ابھی مین بڑا فرقہ ہے کرسچینٹی کا وہ اس میں اس طرح سے پیدا ہوا ہے کہ افلاتونیت کی اثرات یعنی انہوں نے فلسفے میں جو کچھ کیا تھا تو اس کو دین کا حکمی ہے تو انہوں نے اس کو کرنا شروع کر لیا اس کے مین جو شخص ہیں وہ سینٹ آکسٹائن یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے کرسچینٹی کو بہت زیادہ پھیلایا ہے اور یہ کیتھلک یہ کہتے ہیں کہ ان کے آکسٹائن نے ان کے اس مین چرچ کو انہوں نے تیار کیا یہ 344 2430 سی کے زمانے تک چرچ کو ایک بلکل خیر کا منبع یہ قرار دی یعنی صرف چرچ یہ ہے جس کے ذریعے نیکی آتی ہے ورنہ انسان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف چرچ کے ذریعے سے ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ جو کچھ یعنی آپ نے اگر توبہ کرنی قبول کریں گے تا پھر معاف جائیں گے یہ تصور ان کی آئے ہیں ایک مخروطی تنظیم ان کی بنی ہے جس کو ہیرارکی انہوں نے کس طرح سے بنائی ہے کہ ایک بشپ میں اتار کا تصور یہ آیا یعنی بشپ کیا تھے یعنی انہوں نے یہ تصور کیا کہ جناب بشپ ایک مین ہوتے ہیں بلکل اس کے ٹاپ پہ آ جاتے اور پھر انہوں نے پوری اپنی ایک تنظیم کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا یعنی ایک پادری ہوتے چھوٹے پھر ایک اس سے اوپر پروموٹ ہوتے 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 پھر اس کے بعد وہ پوپ تک کوئی ایک سا پہنچتے اور وہ کہتے کہ جنب یہ جو جو بھی ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ خدا کا حکم ان کا یہ تو اس لئے پھر یہ کئی صدیوں تک ایسا رہا ہے کہ جب تک بھی کہتے لے کہ ابھی بھی جو کوئی گناہ ان میں ہوتا تو وہ آ کے وہ پوپ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنے یہ بشپ بشپ کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ میری توبہ قبول کر لیں تو وہ کریں تو پھر ان کی توبہ ہو جاتی ہے روم سے پھر یورپ کے دیگر ممالک میں دعوت آئی یعنی پورے یورپ میں پھر پھر اسی طرح یہ ریشیا افریقہ کا کئی ممالک میں تو وہ آئی اور پھر یہ تب ہمیں خود پتہ 1500 کے بعد یہ ہوا کہ پھر یورپ سے یہ لوگ امریکہ میں آئے آسٹریلیا میں آئے تو وہاں پہ بھی کرس چینلی ہے اچھا پہ یہ 529C میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے کہ فلاتون کی اکیڈمی کو ختم کیا ہے یہ پلیٹو نے ایک اکیڈمی بنائی تھی یعنی اراؤنڈ 200 بھی تھی تو ان کے اکیڈمی جس کے ذریعے یہ اپنا فلسفے کو پڑھایا جاتا تھا تو یہ تقریبا 700 سال ان کے اکیڈمی چلتی رہی لیکن پھر چرچ نے اس کو ختم کر دیا لیکن ختم کر کے اس کو بقاعدہ چرچ میں اسی فلسفے کو لے آئے اس کے بعد پھر عیسائیت کی تاریخ میں اور کچھ اہم واقعات ہوئے ایک تو یہ نیو پلیٹن ازم یعنی وہی جو فلسفہ تھا اس کو انہوں نے اس کے اندر شامل کیا اور غنوستی یعنی غنوستی وہی تھی جس کے ذریعے فلسفہ کے بہت کچھ چیزیں انہوں نے مرج کر دی یعنی عیسائیت کے عقائد میں فلسفے کو بھی کر دیا یہ وہ اسی بیس پہ تھا کہ جس پہ آتے ہوئے تو پھر انہوں نے یہی سوچ لیا کہ جناب سورج تو ہماری زمین کا اس کے گرد گھوم رہا تواف کر رہا تو جب سائنس انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب زمین جو ہے وہ تواف کر رہی ہے سورج کی تو انہوں دنیا کا ایک تصور یہ فلسفے سے آیا ورلڈ آف آئیڈیاز کہ جناب اس دنیا میں تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں ایک مثالی دنیا ہوتی ہے ہونی چاہیے تو یہ اس طرح سے کہ یہ دنیا تو محض ایک وہم ہے جبکہ مثالی دنیا ہی سب کچھ ہے تو انسانی حواس قابل اعتماد ہی نہیں بلکہ دل کی یہاں کی سب کچھ ہے تو اس طرح ان کے اندر پھر تصوف بھی زیادہ پھیلا اور وہیں سے انہوں نے سوچا کہ جناب یہ مثالی دنیا سے ہم اس میں جا سکتے ہیں تو یہ فلسفے کا ہی تصور تھا وہاں سے یہ زیادہ پھیلنے لگا اچھا اس میں آپ وہ بڑا دلچسپ چیزیں آپ دیکھ تو اس کے آپ کو بہت واضح اثرات آپ کو ایک بڑے فلسفی اور مسلمان سکولر تھے غزالی ان کی بکس میں پڑھیں تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے یہ خاص طرح دل کی آنک اور مثالی دنیا میں بڑی انہوں نے ڈیٹیل سے بات کی لیا اور وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کو پوائنٹ ٹو بیو ایسا آیا اہل مشرق کی روحانیت تصوف اور اہل مغرب کے فلسفے کی یک جائی یعنی سب کو انہوں نے فلسفے کو تصوف کو روحانیت کو سب کو انہوں نے کٹھا کر لیا یعنی مشرق سے یہ فلسفہ آ رہا تھا جو بدمت سے آ رہا تھا اور اسی طرح اہل مغرب میں جو فلسفہ آ رہا تھا جو پہلے مشرق لوگ تھے تو ان سب سے یہ سب اکٹھا کر انہوں نے پلوٹائنز پلوٹائنز ایک صاحب تھے انہوں نے 205 تو 270 کے زمانے کے انہوں نے مرچ کیا یعنی اس میں اس طرح کے تصورات کیا ہیں کاملیت کے لیے لازم ہے کہ ہماری روح خدا تک پہنچنے کی کاوش کرے اس شرط قطرہ ہے دنیا میں فنہ ہونا یہ اردو کا شعر ہے کہ اس شرط قطرہ ہے دریا میں فنہ ہونا کا یعنی یہ مطلب یہ کہ جس طرح پانی کا قطرہ ہے دریا میں جیسے مل جائے تو بلکل ایسے ہونا چاہیے کہ ہمیں قطرہ ہے ہمیں خدا کے اندر مرج ہو جانا چاہیے یہ تصور کا فلطفہ ہے قائناتی روح یعنی یہ اصل خدا کی روح ہے جس سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے تو پھر ان کے ہاں یہ تصور آیا کہ جناب ہر یہ خدا ہی ہے تو یہ ہندومت میں زیادہ آپ نے پڑھ چکے ہوں گے تو کرسچینیٹی کے اندر بھی کسی حد تک آیا جیسے انہوں نے یہ سوچا کہ جناب یہ اللہ کی روح ہی ہے جس یہ مسیح الاسلام آئے تھے تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور پھر تیسری حصہ انہوں نے فرشتے کو بھی قرار دے دیا جو جبریل علیہ السلام ہے کہ یہ بھی خدا کا حصہ تو اس طرح سے ان کے تصور آنے لگا اور پھر وحدت الوجود کا تصور بھی اسی فلسفے کے ذریعے ان کے بہت پھیلنے لگا اتنا پھیلانے لگے اتنا پھیلانے لگے کہ اب یہ تصور کا حصہ وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ جنب کوئی صرف خدا ہی اور کچھ ہوئی نہیں یعنی یہ کائنات میں جو نظر آر سب خدا کا حصہ ہی تو وہ ان سے یہ یعنی تھوڑا سا حصہ کرسینیٹی میں بھی آیا ہندو مطلب آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف اتار کا تصور بھی آیا کہ خدا انسان کے شکل میں آجاتا تو وہ تصور کرسینیٹی میں ایسا آیا کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے ایسے قرار دیا تو یہ کونسپٹ ان کے آن پھیلنے لگے اور پھر اس کی گناسٹیسزم کے اثرات یہ ایران اور انڈیا میں بھی آئے اور کائناتی حقیقتوں کا وجدانی علم یعنی انسٹیٹیوشن انٹیوشن انٹیوشن کیا ہے کہ جناب یہ ہمیں جو آنکھوں سے آنکھ سے اور اپنی ہاتھ سے ہم جو کچھ چیک کرتے تو یہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت ہے کہ ہمارے دل میں جو کچھ ہاری ہوتی تو میں سے یہ فلسفہ زیادہ پہلا ہے اور پھر نیم خدا کا تصور جو اتار ہندومت میں تھا تو یہ کرسیانیتی میں بشپ اور پھر اولیاء اللہ جنہیں قرار دیا تو کوئی دعا اللہ سے کرنی ہو تو اس کے وجہ یہ بشپ یا اپنے اولیاء اللہ سے جا کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ دعا کریں ہمارے لئے یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور ہی کسی حد تک آ گیا رہبانیت کا تصور بھی آیا اب رہبانیت کیا ہے کہ دنیا اس کو چھوڑ دو اور بس اپنے تصور ہی پر ہو اب رہبانیت میں کرسچینیٹیز کے لوگوں میں یہ تہذیب بڑی پیدا ہوئی ہے تری انڈر تھرٹی ٹو سکس انڈر ٹین کے پیریاد میں بہت رہی ابھی بھی ہے یعنی جسم سے اپنی دشمن یعنی جسم کو چھوڑو یہ تو اس زمین کے کوئی چیز ہے ہماری اصل روح ہے بس اسی کا سب کچھ کرو تو وہ تصور ان میں کیسے آیا انتہائی غربت میں رہنا اور دولت کا خیرات کرنا یعنی آپ کے پاس جتنی دولت ہے سب خیرات کر دو اور بس صرف غربت میں رہو یہ تصور ان کے آیا اور کرنے لگے نکاح نہ کرنا اور اس دواجی تعلق کو چھوڑ دینا اور خواتین سے دوری رکھنا یعنی یہ ایک تصور ان کے ہاں آ گیا اور روحانی مرشد کی تقلید کہ آپ نے جس مرشد کی آپ نے بیعت کر لیے بس ان کی پیچھے چلنا ہے یہ بالکل وہی سے یہ کونسپٹ آیا کہ یہ جو نیم نیم خدا کا جو تصور تھا وہی ان کے آ گیا کہ بس پیر صاحب نے جیسے فرمایا بس ویسے ہی چلو کم سے کم کھانا کم بولنا روزانہ روزہ رکھنا کم سے کم لباس پہننا اور سردی اور گرمی کو برداشت کرنا یعنی یہ سب وہ کرنے لگے انہوں کہ کہ جناب یہ جسم کی جو معاملہ ہے بس اتنا ہی رکھو کہ جتنا زندہ رو اس سے زیادہ نہ کرو اور بس اپنے تصور پہ رو انسان کی شکل سے اجتناب کرو خود انہیں کی بکس میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک خاتون کا ایک بیٹا وہ مرید ہوا نہیں ملا کافی سالوں بعد جناب وہ ملا تو اب وہ بیچاری کی طبیعت بہت خراب تھی وہ پہنچی اور بیشپ کو کہ میرے بیٹے کو ملا لو تو بیٹے نے کہ نہیں جی میرے لئے جائز نہیں ہے کہ ہمیں تو حکم یہی کہ انسان سے عورت سے دور رو تو بیشپ نے کہ اجازت دی کہ چلو بیٹا تم جا کے ماں سے مل لو اب جب جا کے وہ پہنچا تو تب جا کے ماں جو فوت ہو چکی تھی اس طرح کی حالت بھی انہی کی بکس میں نظر آئے اس طرح غاروں قوؤں اور مناروں میں رہائش اس میں بھی رہنا اور مشکل کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیوں پر لوٹ اپنے آپ کو تکلیف دی انہی کوئی گناہ ہوا اس طرح سے لیٹ اور اپنے آپ کو تکلیف میں کر اور نہیں ہوئی اگر گناہ نہیں بھی ہوا تب بھی کر نا تاکہ ہم اس طرح سے نیکی کی طرف آئیں گے کیڑوں سے خود کو کٹوانا یہ بھی عرکت کرتے رہے ان کے ایک بابائی رہبانیت کرسینٹی کے اندر ایک صاحب رہے ہیں سینٹ انتھونی انتھونی تو انتھونی صاحب یہ ان کا پیریٹ ٹو انڈرٹ فیفٹی ٹو ٹو ٹری انڈرٹ فیفٹی سکس ای کے زمانے کے ہیں تو ان کے ہاں سے چلتے چلتی رہبانیت بہت پہلی اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو صورت الحدید میں آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی پھر اس کی تفصیل میں جیسے یہ مدودی صاحب نے بہت تفصیل سے انہوں نے کرسچنز کی بک سے پوری ڈیٹیل سے لکھا کہ اس طرح سے رہبانیت چلتی رہی تو یہ تو مسلمانوں میں نے لکھا اب خود کرسچنز کی اپنی بکس میں دیکھ لیجئے منیسٹس کو لے کے آپ گوگل میں سرچ کر لیں تو آپ کو ہسٹری مل جائے گی کہ اس میں اسی طرح کی معاملات کرتے رہے خان کہوں اور مرشد یعنی اببٹ اس کو کہنے لگے اس سے نفسیاتی غلامی یہ ان کے ہاں عام ہوئی اور یہ چلتا رہا سلسلہ اب یہ چلتا رہا سلسلہ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اب ظاہرہ کرسچنز بھی مسلمان تھے اس زمانے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے تو لیکن ان کے آن جو یہ چیزیں آئیں تو یہ پھر ہم لوگوں کے آن بھی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں اس میں بھی سین ملتے جلتے اثراتا ہے اب عیسائیت کی ہسٹری کے اندر یہ جو اہم کچھ جو فرقے پیدا ہمیں تھوڑا سا ان کا بھی ہم بات کریں اور تب لجا کے ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا اب یہ دیکھئے ایڈاپشنزم ایک یہ تحریک تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے تو یہ ایڈاپشن ہی وہی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پہ ہی محلہ ہے ایپولی ایپولی نازم ایپولی نازم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم انسانی ہے اور دماغ خدا ہی یہ ایک سرکہ ان کے ہم پیدا ہوا انہوں نے سوچا کہ دماغ خدا ہی ہے اور جسم انسانی آرائین ازم یہ تخلیق کیا مگر تولد نہیں کیا بلکہ بیٹا قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ خدا نے بیٹا پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا تو یہ کس طرح کا تظہر ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک فلسفہ تھا جس پہ جنہوں نے چرچ سے الگ لے کے الگ الگ پھر کے یہ فور انڈر تو سیون انڈر تیزی کے زمانے میں یہ پھر کے بنتے رہے لوسی فیرینیز فیرینیانس فیرینیانس جنہیں کہتے ہیں تو ان کو اس کا انکار کرتے رہے ایک دوسرے پہ فرقوں کی آپس میں مناظرے چلتے رہے ان کے اچھا پھر نسٹورین ازم نسٹورین ازم جس میں خدای اور انسانی حیثیتوں کا تصور کہ خدا کا تصور یہ ہے اور انسانیت یہ یہ سب اس فلسفے سے الگ الگ سرکے بننے لگے مونو فائزائیٹ ایک سرکہ تھا جو خدا کا تصور تھا کہ جناب ہم خدا اس طرح کا تصور بھی آیا یاکوبی سرکہ ایک تھا کہ جو فلسفین کے رئے میں تھا اس طرح سیویلینیزم بھی تھا جو باپ بیٹا اور رول خدس یعنی تین افراد نہیں بلکہ ایک ہی خدا کا تصور ان کے آیا آئیکونو کلاسیم یعنی حضرت عیسیٰ اور مریم کے بط اور تصویر کا تباہ کرنے کی تحریک ان کے ان کے توحیدی تھے تو یہ کہتے تھے کہ نہیں جناب یہ بط اور تصویر کو خدم کرو تو یہ ان میں تصور رہا اور یہ سارے فرقے تھے تو اب یہ سکس ہنڈرڈ کے زمانہ تھا کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی وہ وہ پارسی تھے پرشین تھے اور وہاں سے وہ پھر ایران سے کرسین کرسین میں آئے تھے تو وہاں کے چرچ سے آئے اور چرچس سے ملتے رہے تو ان میں سے وہ لگتا یہ کہ یہ ایڈاپشن ازم کے استاد تھے ان سے سیکھتے رہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لوگ بہت کم ہو گئے تب آخری رسول آنے والے تب وہاں جائیں کہا جی کہا کسی ایریا میں ہوں گے کہا جی ایسا ایریا ہے کہ کچھ نے کچھ لاوہ جہاں بناوا زمین میں سہرا کے اندر تو تب ان کو پتا چلا کہ یہ جناب یسرب ہے تو چلے گئے تو این اس وقت محمد رسول صلی اللہ آئے اور انہوں نے ایمان لائے تھے تو اب یہ دیکھئے کہ یہ پوری ہسٹری کو دیکھئے تو اب یہ سکس ہنڈر کے آس پاس یہ پوزیشن تھی رومن ایمپائر اتنی پھیلی تھی اور کرسیانیٹی اس سے کہیں زیادہ پھیل چکی تھی پورے افریقہ میں کہ یہ بھی رومن ایمپائر کے انڈر تھی اور اس وقت یہ پرسیان ایمپائر ادھر چل رہی تھی جو کہ ایران ایراک تاج کستان افغانستان اور پاکستان کے ایریا میں بھی تھی یہ پورا ایریا یہ دونوں سوپر باور تھی یہ سکس ہنڈر کی پوزیشن تھی اور یہ اس کوم ڈیٹیل سے اب انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جناب کیا معاملہ ہے کہ یہ جزیرہ نمائے عرب میں کیا ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں اس میں پھر یہ رومن ایمپائر کی بڑی جنگیں بھی ہوئی تھی اور پرشن ایمپائر کی قرآن مجید میں اس کو بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے تو جناب جزا اللہ خیر وحسن جزا ابھی آپ کے ذہن میں جو جو بھی کوئسٹن ہے تو آپ اس کوئسٹن کے لئے آپ ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل کر لیجئے گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہمارا یہ بک مکمل ہو جائے گی جس میں سکس ہنڈرڈ تک کی ہسٹری کو مکمل کر لیں گے یعنی ہم تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم زیرو تک تو آ چکے تھے اب ہم زیرو سے سکس ہنڈرڈ کی ہسٹری بھی ہماری اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی جزاک اللہ خیر وحسنا جزا